الحمدللہ اسے سورہ مصد بھی کہا جاتا ہے یہ سورہ مبرکہ مکی ہیں مکہ معظمہ میں ناصل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اسلام اور اللہ رسول کے سب سے بڑے دشمن ابو الہب کے تعلق سے اور اس کے عذاب کے تعلق سے کلام فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے تبت یدہ ابی لہبیوں و تب تبت اور تب لاشت میں ہیں اللہ فرماتا ہے ابو الہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور ہلاک ہو گئے پہلے یعنی دعا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قصے سے دعا نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کلام عرب کی محاورے کے طور پر اسے استعمال فرمایا کہ ابو الہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں ہمیں انگیزے نا خاصتہ پر عورت ہیں جو نا وہ بددوں آئے گئے تیرے موں میں کیڑے پڑے تو مر جائے تیرے جنازہ اٹھے ایسے سب تو ایسی یہ ہے تبت یدہ ابی لہب ابو الہب کے دونوں ہاتھ ید کہتے ہیں ہاتھ کو اور یدہ دونوں ہاتھ ابو الہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ہلاک ہو اس سے مراد یہ کہ پوری باڈی ہلاک ہو پورا ہلاک ہو برباد ہو جائے ہاتھ بول کر پوری باڈی اور پوری ذات مراد لی جاتی ہے اور یہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دو ہاتھ اور اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا آخرت دونوں جہانی میں وہ برباد ہو جائے پھر آگے ایک خبر دے دی وطب ہو جائے نہیں ہو گیا وہ ہلاک ہوا تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس کا شان نزل یہ ہے ابو لہب کا اصل نام عبدالعزہ عبدالعزہ یہ اس کا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے سرکار کا سگا چچا ہے لیکن سب سے بڑا دشمن بھی ہے اور نام عبدالعزہ تھا لیکن بہت زیادہ خوبصورت تھا لال لال ٹیمارٹر کی طرح تھا سرخ تھا تو اس وجہ سے اسے ابو لہب کہا جانے لگا لہب کہتے ہیں آگ کے شولے کو آگ کے شولے کو شولے والا یعنی کہا شولے کی طرح بلکل ایک دم چمک دا سرخ سرخ گورا گورا ساتھا لال لال اس کے گال تو اس وجہ سے اسے ابو لہب کلام عرب یعنی اہلِ عرب اسے ابو لہب کہتے تھے کہ ابو لہب ہے یعنی بلکل لال لال سرخ ہے آگ کی طرح تو اس وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اب آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہر صفحہ پر چڑھ کر یا صباحہ یہ نعرہ لگا ہے زور سے یہ یا صباحہ یہ نعرہ اس وقت لگا جاتا ہے جب کوئی مسئبت کی بات ہو کوئی پریشانی کی ٹینشن کی بات بتانی ہو تو پھر وہ اس طرح کا نعرہ لگاتے تو جب یہ نعرہ لگاتے لوگ گھبرا جاتے کیا ہوا کیا ہوا کوئی ٹینشن والی بات ہے کوئی خطر نہ تو سارے لوگ جو نعرہ دوڑ کر جمع ہو گئے سرکار نے آواز لگا یہ سارے لوگ جمع ہوئے کوئی صفحہ پر تو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قریش اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر گھوڑوں پر سوار لشکر موجود ہے وہ تمہیں حلاق و برباد کر دے گا ختم کر دے گا تو کیا تم میری بات مانوگے انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں آپ کہیں گے تو بالکل سچ ہوگا تو کافر سنو میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں تم کفر و شرک میں اگر مقتلع رہے تو آخرت میں تمہارے لیے ہلاکت ہوگی بربادی ہوگی تم ایک اللہ پر ایمان لیاو میں اس کی جانب سے اللہ کا رسول ہوں وگر اگر دعوت پیش کی تو سب سے پہلے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور اٹھا کر حضور کی طرف پھینکا حضور کو مارا اور جس نے یعنی یہ کلمہ کہا کہ تبلک تو ہلاک ہو جائے اے محمد معذر اللہ اس نے کہا کہ تبلک اجمعتنا لہذا یا اجمعتنا اللہ لہذا تو نے اس کے لئے ہم کو جمع کیا تھا یہ یعنی بقوا گویا کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی فالت ہو بقوا اس باتیں بتانے کے لئے ہم کو جمع کیا تھا تو اس نے یہ لفظ use کی word use کی تبلک تمہارے لئے ہلاکت ہو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے لئے ہلاکت ہو بلکہ وہ ہلاک ہو گیا اور پھر واقعی اس کی ہلاکت ہی ہوئی کہ یہ یعنی کہ چند اس کے اس واقعے کے چند دنوں کے بعد یہ ایک بیماری میں مبترہ ہوا عدسہ نامی بیماری میں مبترہ ہوا جس میں پلیگ اور تاعون کی بیماری میں جس طرح وہ گلٹیاں نکل آتی ہے گلٹی یعنی کہ گانٹ جسے کہلیں پوری باڈی میں گانٹ نکل آتی ہے سٹارٹنگ کان کے پیچھے سے ہوتی ہے کان کے پیچھے اسی گلٹی نکلتی ہے بڑی سی پھر یہ گانٹ ہیں پورے باڈی میں نکلنا شروع ہوتی اور بندہ پھر اسی میں مر جاتا ہے یہ پلیگ کی بیماری میں ایسا تاعون کی بیماری میں ہوتا ہے اور یہ عدسہ بیماری میں بھی اسی طرح کی گلٹیاں نکلی اور یہ زیادہ تر یہ بیماری جو نا وہ جانوروں میں نکلتی ہے اس میں گانٹ گانٹ اس کی پوری باڈی پر نکل آتی پھر وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کی باڈی میں بھی اس طرح کی گانٹیں نکل آئی اور وہ اسی میں مر گیا اب چونکہ یعنی وہ ایک ایسی بیماری جیسا بھی آج کل کورونا میں لوگ مر رہے تھے تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے کہ وہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی تو باپ مرا بیٹا مرا اس کو ایسی پھینک چھوڑا کہ نہیں نہیں ہم تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے دور کے دور رہے تو ویسے ہی اس میں بھی جب ابو لہب مر گیا تاعون کی یعنی گلٹیاں نکل آئی تھی اس وجہ سے اس کی اولادیں بھی اس کے قریب نہیں جا رہی تھی اس کی اولادیں بھی اس کے قریب نہیں جاتے ہم کو بھی کہیں بیماری لگ نہ جائے لیکن پھر جب کچھ دن گزرے اب تو باس آنے لگی بدبو آنے لگی اس کی باڈی سے تو اب دو چیزے ایک تو بدبو سے پریشان اور دوسرا یہ کہ آرگ کا مسئلہ لوگوں سے یعنی شرمندگی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسی اولاد ہیں اپنے باپ کو دفن بھی نہیں کرتی تو برحال یہ دو مسئلے ہوئے اس وجہ سے انہوں نے جو ہے دور ہی سے اسے جو ہے اس پر یعنی کہ مٹی اور پتھر وغیرہ دور سے ہی فینک فینک کر اسے دفن کر دیا یعنی کہ زمین کھوٹ کر نہیں ایسے ہی اس کو اوپر ہی سے مٹی اور پتھر دور سے فینک کر اسے دفن کر دیا اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آپ کے یعنی کہ راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ کو تکلیف دیتی تو اور لوگوں کو بھارہ کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تو اس کا بھی حال یہ ہوا کہ اس کے لیے بھی جہنم کے عذاب کی وعید اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ابو الہب کے دروں ہاتھ حلاق و برباد ہو اور وہ حلاق و برباد ہو گیا مَا عَغْنَا عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبْ مَا عَغْنَا عَنْهُ اس کو عَنْهُ اس کو مَا عَغْنَا کوئی فائدہ نہیں پہنچا کوئی فائدہ نہیں دیا کس نے مَا لُهُ اس کے مان نے وَمَا كَسَبْ اور جو کچھ اس نے کمایا نہ اس کے مان نے کچھ فائدہ دیا نہ اس کے کسب نے اس کی کمائی نے اسے کچھ فائدہ دیا اب یہ مال تو جو بڑا مال دار تھا مال و دولت تھا تو اس کا مال بھی اسے بچا نہیں سکا اور جو اس کی کمائی تھی اس کی اولادیں تھی انہوں نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیا تو نہ اس کے مال نے اسے فائدہ پہنچایا نہ اس کی کمائی نے اسے فائدہ پہنچایا تو یہ بظاہر ابو لحب کے تعلق سے یہ سورہ مبارکہ ہے لیکن اس میں ہمارے لئے بھی عبرت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی سزا اگر ہم پر آئے تو پھر نہ ہمارا مال ہمیں بچا سکتا ہے نہ ہماری کمائی ہمیں بچا سکتی ہے یعنی اگر کتنے بھی صحت مند ہو بندہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بڑا فٹ ہے فٹنس کے اعتبار سے بڑا فٹ ہے مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت اللہ نے عطا فرمایا ہے تو بندہ اس گمان میں رہتا ہے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا یہ جتنے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں جمع جمعہی پڑھ لیتا ہے میں تو وہ بھی نہیں کرتا پھر بھی اتنا فٹ ہوں مال دولت کی تو کمی نہیں ہے بلکل بنگلے گاڑی سب کچھ ہے میرے پاس کبھی بیمار بھی نہیں پڑھتا یہ ساری اس کی سوچ ہوتی ہے یعنی یہ سب فالتو کہ ڈھکوس لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم بس اللہ نے دیا ہے خرج کرو عیش و آرام کے زندگی گزارو تو جب یعنی یہ سمجھو اللہ نے اسے محلت دی ہوئی ہے دھیل دی ہوئی ہے کہ بندہ یعنی لوٹ آئے لوٹ آئے اور مال و دولت دیا ہے اور اسے یعنی عبادت کی توفیق نہیں دی تو کہتے ہیں کہ اب اس کی صحت اور اس کا مال و دولت اس کے کوئی کام نہیں آئے گا ایک دن وہ آئے گا کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر اس کا مال بھی سیڈ میں رہ جائے گا اس کی صحت بھی برباد ہو جائے گی اور وہ سب کچھ خرچ کر کے بھی پوری دولت لٹا کر بھی وہ اپنی صحت واپس نہیں لیا سکتا وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو برحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اس کے مال نے اسے فائدہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے آگے فرماتا ہے سیصلہ نارن ذات لہب سیصلہ سیصلہ ان قریب وہ جلے گا بھڑکے گا کس میں نارن آگ میں جہنم کی آگ میں ذات لہب اور وہ بھی جہنم کی آگ کیسی ہے بھڑکتی ہوئی ذات لہب لہب کہتے ہیں وہ شولوں کو جو اٹھتے ہیں شولے انہیں لہب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اٹھتے ہوئے شولوں والی آگ میں وہ انقریب جلے گا یعنی کہ جہنم کی آگ میں انقریب جلایا جائے گا شولے والی آگ میں ومرعتہو اور اس کی بیوی بھی وہ بھی جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی اسے بھی ڈالا جائے گا وہ کونسی بیوی وہ بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی ہے حمالہ حمال کہتے ہیں کلی کو بوجھ اٹھانے والے کو حمال اور یہ حمالہ اٹھانے والی حطب معنی لکڑی حمالت الحطب اصل میں حمالہ حمالتو یہ اٹھانے والی حطب لکڑی لکڑی اٹھانے والی تو اصل میں یہ یعنی کہ کانٹے دار لکڑیاں کانٹے دار یعنی کہ جھاڑیوں سے کارٹ کارٹ کا لکڑیاں اپنے سر پر اٹھا اٹھا کر لاتی تھی تاکہ سرکار کی راہ میں بچھائی جا سکے اللہ کی رسول کے راستے میں ڈال کر انہیں تکلیف دی جا سکے تو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی اس کی بیوی اسے بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس کی گردن میں جید کہتے ہیں گردن کو اس عورت کی گردن میں حبل کہتے ہیں رسی کو تو کہتے ہیں اس عورت کی گردن میں رسی ہے کس کی مم مسد خجور کے چھال کی جسے ہم کارٹی کی رسی آتی ہے جس سے پہلے کے زمانے میں برطن بھی آج کل بھی دھوئے جاتے ہیں تو وہ خجور کی چھال کی بنتی ہے تو خجور کی چھال کی ہو یا ناریل کے وہ جو پیڑ آتے ہیں ان کی چھال کی تو وہ رسی اس کے گلے میں فندہ بن جائے یعنی بن گئے تو کہتے ہیں کہ جو لکڑی کا گٹھا اٹھا کر وہ لے جاتی لاتی تھی وہی ایک دن اس کے گردن میں فندہ بن کر ہنس گئی اور اسی میں وہ مر گئی برحال اور آڈما فرماتے ہیں کہ آخرت میں یعنی اس جانب بھی اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلائی ڈالی جائے گی اور وہاں اس کے گردن میں توک ڈالا جائے گا اس کی گردن میں فندہ ڈالا جائے گا وہاں جہنم میں تو برحال یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بربادی اور ابو لہب کی برائی میں یہ سورہ مبارکہ پوری کی پوری ناصل فرمائی اس کی اسلام دشمنی کی وجہ سے اور اس کے یعنی کہ جہنمی ہونے کی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لے کہ دستاویز دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سرٹیفیکٹ دے دیا کہ اسلام دشمنی کی وجہ سے اسے یہ جہنم کا سرٹیفیکٹ دے دیا گیا ہے برحال یہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس کے یعنی کہ سرکار سے رشتہ دار رشتہ داری ہونا یا اس کے سرکار کا چچا ہونا یہ اس کے لئے کام نہیں آیا تو سب سے پہلی چیز جو اہم ہے ہمارے لیے وہ ہے ایمان بغیر ایمان کے بندہ کسی بھی کام کر رہی ہے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ